بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسی زنیس مغل آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ ہاو ٹو شپ پروڈکس آن ٹک ٹوک شاپ کہ پروڈکس جو ہیں ہم کیسے شپ کر سکتے ہیں ٹک ٹوک شاپ پہ یہ ایک بہت ایمپورٹنٹ ٹوپک ہے اس کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اور جو بھی اس کے پوائنٹس ہیں کی پوائنٹس ہیں جو کہ کنسیڈر کی جاتی ہیں جو کہ ایمپورٹنٹ ہیں ان کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے پسٹ آف آل جو بگنرز ہیں نیو بیز ہیں یا ایمین جنہوں نے فرس ٹائم جو ہے وہ ٹک ٹوک شاپ کا نام سنے یہ جن کو بلکل بھی آئیڈیا نہیں ہے ٹک ٹوک شاپ کے بارے میں ان کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں بتا دیتا ہوں جو ڈیفینیشن ہے ایکچول ڈیفینیشن جو اس کی ٹک ٹوک شاپ کی وہ میں بتا دیتا ہوں کہ ٹک ٹک ٹوک شاپ بیسیکلی جو ہے ٹک 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 پلیٹ فارم ٹوزین سکسٹین میں جو ہے وہ انوینٹو ہے تھا اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد اس کا نیم جو ہے وہ چینڈ کر کے ٹک ٹک رکھ دیا گیا پھر اس کے کچھ ٹائم کے بعد ٹھیک ہے ٹک 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 شاپ جو ہے وہ ایوال ہوئی ٹھیک ہے ٹک ٹک ایوال ہونے کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹو ٹوزین ٹو اور ٹو 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 ٹیک چش کیا جا رہا ہے کچھ لوگ اس کے بارے میں آئیڈیا تھا اور کچھ لوگ جو ہے وہ سٹل اس کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہے جو لوگ اس کے بارے میں style سے knowledge رکھتے ہیں تو ٹو 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 ٹوawat ٹو میں جن کو اس چیز کے بارے میں knowledge تھا کہ یہ launch ہوگا اسی सر те اور یہ pressure پلیٹ فارم ہوگا کہ کس طرح کا پلیٹ فارم ہوگا ٹھیک ہے جو لوگ ورکنگ کرتے رہے ہیں اور بھی سوشل پلیٹ فارم پہ اوپر آنلین پلیٹ فارم تو ہیں ویب سائٹس ہیں کے کامرس سے ریلیٹڈ ان کے اوپر ورکنگ کرتے رہے ہیں امازون ہوچا ہے وہ ای بے ہو چاہی ہے وہ آہ مارٹ ہو اس طرح کے جو ایٹسی وغیرہ ہے ان کے اوپر ورکنگ کرتے ہیں سپیشلی جو ہمازون کے اوپر ورکنگ کرتے رہے ہیں ان کو آئیڈیا ہے پروڈکٹ ہنٹنگ کا لسٹنگ کا آرڈرز وغیرہ جو ہے کیسے لینے ہیں کیسے سیلز لینے ہیں اس کے بارے میں سارا ان کو آئیڈیا ہے لیکن جو بگنرز ہیں نیو بیز ہیں جنہوں نے کبھی بھی ورکنی کیا کسی بھی اون لائن پلیٹ فارم پہ ٹھیک ہے ان کے لیے جو ہے اگر ان کو لگا رہی ہے کہ difficulty ہے complexity create ہونے والی تو ایسا ہرگز نہیں ہے آپ بھی انشاءاللہ جو ہے تھوڑا سا effort کرنی ہوگی آپ کو تھوڑی سی struggle کرنی ہوگی with the time with the passage of time آپ بھی ان چیزوں کے اندر evolve ہو جاؤ گے اور آپ لوگوں کو بھی ان کی ساری چیزوں کی understanding ہو جائے گی ایسا چیز اتنا مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے جس آپ کو time دینا ہوگا آپ time دیں گے انشاءاللہ سارے یہ سارا جو procedure ہے آپ کو understand ہو جائے گا ٹھیک کیسے آپ نے اس کے اوپر working کر دیں یہ میں definition بتا رہا ہوں کہ ٹک ٹاک شاپ جو ہے basically ایک social e-commerce platform ہے ٹھیک ہے social e-commerce platform اس لیے کہتے ہیں کہ یہ social media کی app تھی پہلے ٹک ٹاک بعد میں وہیں سے ٹک ٹاک شاپ بنائی کی ٹک ٹاک seller central same like amazon کے seller center کی طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو انشاءاللہ یہ in future میں ساری working کر کے دکھا دوں گا seller center کے بارے میں بتا دوں گا complete ویڈیو بنا دوں گا اس کے اوپر تاکہ جو beginners ہیں جو لوگ بھی جن کو idea نہیں ہے seller central کا تو ان کے جو ہے وہ ان کے idea میں بھی یہ بات آ جائے گی تو اس طرح سے جو ہے social e-commerce جو ہے website اسے platform کہتے ہیں ٹک ٹاک شاپ کو اور یہاں پر جو ہے creators کے طرح influencers کے طرح آپ لوگ جو ہے selling کر سکتے ہو ان کو samples وغیرہ بھیجتے ہو ان کو percentage دیتے ہو percentage جو offer کرتے ہو اور ان کو آپ جو ہے وہ different ways سے approach کرتے ہو approach کرنے کے بعد آپ ان کو offers دیتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد ان کے ساتھ collab کر کے collaboration کرنے کے بعد آپ ان کے طرح marketing کرواتے ہو اپنی products کی اس کے بعد آپ کی جو products جو ہے inventory جو ہے وہ sale ہوتی ہے آپ کی profit ratio increase ہوتی ہے اور inventory جب آپ کی sale out ہوتی ہے اور obviously جب marketing ہوگی promotion ہوگی اس کی تو ads وغیرہ تو آپ کی جو products وغیرہ inventory ہے وہ زیادہ جلدی sale ہوگی اور آپ کو profit جو ہے وہ زیادہ ملے گا تو آپ نے اسیس کو اس gap کو بھی understand کرنے ہیں یہاں پہ sellers جو ہیں کم ہیں اور اس کے اوپر buyers زیادہ ہیں جن لوگوں نے اس کو اس phenomena کو جو ہے وہ understand کر لی ہے جس جن جن لوگوں کو یہ جو phenomena ہے ٹھیک ہے وہ understand ہو گیا ہے جنہوں نے first step play لیا ہے initiative لے لیا ہے ٹک ٹوک کے اوپر آنے کا white label کرنے کا ٹھیک ہے white label وہ sale کر رہے ہیں اس کے اوپر start میں انہوں نے کر دیا first mover advantage لے لیا ان کو profit بہت زیادہ آدمی ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے بھی جو بھی نئے لوگ ہیں جو first time اس کو سن رہے ہیں ٹک ٹوک شاک کے بارے میں خود سے for itself جو ہے اس کے بارے میں research کریں ٹھیک ہے اس کے بارے میں research کرنے کے بعد اگر ان کو لگے کہ ہاں یار یہ understanding میں آ رہی ہیں باتیں یہ سمجھ میں آ رہی ہیں میں کر سکتا ہوں اور میری جو ہے mindset میں یہ باتیں مطلب لگ رہے ہیں مجھے کہ میں یہ کر سکتا ہوں تو ان کو لازمی کرنا چاہیے ٹھیک ہے وہ profit یہاں سے earn کر سکتے ہیں انشاءاللہ in the future تو آپ لوگ نے یہ ساری چیزوں کو understand کرنا ہے میں نے definition بتا دی کہ ٹک ٹوک شاک جو ہے وہ ایک social e-commerce platform ہے جہاں پر آپ selling کر سکتے ہو creators کے through influencers کے through آپ وہاں پہ account create کرتے ہو اپنا account sign up کرنے کے بعد وہاں پر selling کرتے ہو ٹھیک ہے buyer جو ہے وہاں سے purchasing کرتے ہیں آپ کو جس میں بتا رہا ہوں sellers کے point of view سے buyer کے point of view سے نہیں بتا رہا sellers کے point of view سے بتا رہا ہوں کہ کیسے آپ نے جو ہے selling کرتے ہیں ابھی ہم discuss کرتے ہیں کہ how to ship products on tik tok shop slide کی طرف آتے ہیں جی first of all things you need to consider چین چیزوں کا آپ نے خیال رکھتے ہیں جو آپ کے mind میں ہونی چاہییں first of all product کی جو cost کہ how much does it cost to source your product یہ first point جو ہے یہ بہت important point ہے اس کو آپ نے mind میں رکھنا ہے کہ product کی جو cost ہے وہ آپ کے mind میں ہونی چاہیے کہ products کی cost کتنی ہیں ٹھیک ہے کہ جب آپ اسے ship کرواتے ہو ٹک ٹک شاپ میں تو آپ لوگوں نے یہ چیز mind میں رکھنی ہے کہ جو shipping cost اس کے اوپر پڑ رہی ہے وہ ہمیشہ low ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ جیسے آپ اپنے ٹک ٹک شاپ میں جب inventory مانگوارے ہو products مانگوارے ہو تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر sourcing کے اوپر جب ہم بیسکلی source کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی inventory کو اپنی ٹک ٹک شاپ میں تو آپ نے اس سے اس کو mind میں رکھنا ہے کہ جو اس کے اوپر آپ کو cost پڑ رہی ہے وہ کتنی ہیں وہ high level پہ نہیں ہونی چاہیے زیادہ maximum نہیں ہونی چاہیے ٹک ہے profit کو آپ نے mind میں رکھنا ہے اس کے بعد target market target market what is your target market who are you selling your product to target market آپ نہیں بیسکلی آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا جو area area of concern ہے یا ایک area of influence ہے جہاں پہ آپ selling کرنا چاہ رہے کہ یہ میری specific niche ہے یہ میری specific جو ہے وہ market ہے یہ میری target market ہے وہاں پہ آپ selling کرنا چاہ رہے ہو آپ یہ چیز mind میں رکھو کہ آپ کی target market کونسی ہے ٹھیک ہے آپ کن لوگ کو products جو ہے وہ sale کرنا چاہ رہے ہو آیا کہ وہ آپ کی products میں interested بھی ہیں یا نہیں ٹھیک ہے ایسا تو نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ اس market میں جا کے selling کر رہے ہو جہاں پر لوگ buy نہیں کرنا چاہ رہے آپ کی products کو یا وہاں پر اس کی جو اس کا جو competition بہت زیادہ high ہے demand بالکل low ہے ٹھیک ہے اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں پہ supply بہت زیادہ اور demand کم ہو اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں پہ جو ہے low profit میں اس کو جو ہے وہ خریدنا پسند کریں تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے بالکل low profit نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد profit margin profit margin آپ نے mind میں رکھنا ہے کہ high shipping shouldn't affect your profit how much profit do you want to make on a sale profit margin ہمیشہ سے آپ لوگوں نے mind میں رکھنا ہے کہ ROI جو ہے return on investment اور profit ratio آپ کی ہمیشہ جو ہے وہ اوپر ہونی چاہیے اور آپ کی جو cost ہے جتنی بھی costs ساری ہوتی ہیں آپ کو ہمیشہ نیچے ہونی چاہیے weight and size product size small and light weight the heavier and larger your product the more it will cost to ship یہ obviously بات ہے common sense کی بات ہے کہ جتنی بڑی product ہوگی جتنی weighted ہوگی جتنی bulkی ہوگی جتنا اس کا size زیادہ ہوگی جتنی زیادہ dimension ہوگی جتنی زیادہ features ہوں گے اس کے ٹھیک ہے اس کے اوپر جو ہے cost obviously زیادہ بڑے گی تو آپ نے ایسی products کو ship کرنا ہے ٹھیک ہے source کرنا ہے ایسی products کو جن کے اوپر آپ کو cost جو ہے وہ کم پڑے profit آپ کو زیادہ ہو اور اس کے اوپر آپ کو shipping بھی کم پڑے آپ نے light weighted less weighted ٹھیک ہے products کی طرف جانا ہے زیادہ high rated value products کی طرف نہیں جانا ٹھیک ہے بڑی بڑی furniture's اور electronics کی بڑی بڑی چیزیں ایسی چیزیں source کرنے سے آپ نے جو ہے وہ احتیاط کرنی ہے کہ ان کی طرف آپ لوگوں نے نہیں جانا اس کے بعد یہ distance یہ باتیں شاید آپ لوگوں کو بہت لگ رہی ہیں اور theory سے related ہے ٹھیک ہے تو لیکن یہ باتیں بہت زیادہ important ہے جب آپ for itself جو ہے working کرو گے practically اس کو جب کرنا start کرو گے تب آپ کو idea ہوگا کہ یہ باتیں بہت زیادہ important ہے اور یہ mind میں رکھنے والی باتیں ہیں distance the further your product has to arrive travel the more it will cost to ship distance آپ نے دیکھنا ہے like why جیسے اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو distance ہے جہاں سے آپ source کر رہے ہوں وہاں سے وہ اس کا جو average جو ہے kilometer یا miles کے حساب سے جو distance بن رہے travel بن رہے وہ تقریبا ہزار kilometer بن رہے one thousand kilometer بن رہے تو اتنا distance ہو تو obvious ہی آپ کو بتا ہے کہ وہاں بھی shipping آپ کو زیادہ پڑ جائے گی جتنا زیادہ سفر ہوگا جتنا زیادہ travel ہوگا جتنا زیادہ distance ہوگا shipping اتنی زیادہ پڑتی جائے گی cost اتنی زیادہ پڑے گی time بھی اتنا زیادہ لگے گا یہ چیزیں اپنے mind میں رکھنے shipping method shipping method آپ نے mind میں رکھنے there are a variety of shipping methods available each with its own pros and cons shipping method different availables ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس کے pros and cons کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اپنے ڈسین لینے کہ آپ کونسا shipping method جو ہے وہ choose کر رہے ہو یا آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں be flexible be prepared to adjust your prices and shipping rates based on market condition آپ نے ہمیشہ flexible لینے ٹھیک ہے market conditions کو آپ نے terms and conditions market جو چل رہی ہوں گی اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے ڈسین لینے اور flexibility آپ نے لے کے آنے اپنے ڈسین میں ٹھیک ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بالکل rigid rigid ہو جاؤ ایسا نہیں ہونا چاہیے یا بالکل strict ہو جاؤ ایسا نہیں ہو آپ لوگوں نے بالکل flexible رہنا ہے اپنے rates کے according offer free shipping offering free shipping can be a great way to attract customers and push sales جو free shipping ہے وہ آپ کی جو free shipping یہ آپ کی customers کو attract کرتی ہے اور آپ کی جو sales ہے اس کو boost کرتی ہے use a shipping calculator shipping calculator can help you estimate the cost of your products آپ لوگوں نے جو shipping calculator ہے اس کو لازمی use کرنا shipping calculator کے through آپ کو estimation ایک جو ہے وہ مل جاتی ہے ایک idea مل جاتا ہے کہ اس کے اوپر کتنی جو ہے وہ cost پیڑ رہی ہے اس کے بعد at the end work with the shipping carrier ٹھیک ہے shipping carrier کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے shipping carrier can help you with the logistics of shipping your products آپ جب shipping carrier کے ساتھ کام کرتے ہو work کرتے ہو تو آپ کو جو logistics وغیر آپ shipping your products کرتا ہے ٹھیک ہے آپ کی products ہے وہ ship کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ note down کرنے والی ہیں اپنے notice میں رکھنے والی ہیں ان ساری tips and tricks کو آپ لوگ جو ہے ان سارے key points کو جب آپ follow کرو گے تو hopefully آپ کو in future جو ہے وہ loss نہیں ہوگا property ہوگا تو یہ ساری چیزیں mind بے رکھ کے آپ لوگوں نے جو ہے ان کو جو ہے وہ اس کام کو آگے لے کے چلنا ہے اور آپ نے میں suggest کروں گا کہ جیسے باقی business کی طرح باقی platform کی طرح وہاں پر drop shipping کی گئی ٹھیک ہے drop shipping کو تو میں بالکل بھی stress نہیں کرتا آپ لوگ انہیں پی آل کرنا ہے private label آپ نے جو ہے white label کرنا ہے ٹھیک ہے white label کی طرف جانے آپ نے اپنا brand جو ہے وہ اس کی product sale کرنی ہے ہمیشہ آپ نے جو ہے وہ safe طریقے سے چلنا ہے اور ایک positive way میں چلنا ہے اور آپ نے کبھی بھی fake tracking use نہیں کرنی جو fake دیکھیں ان کو use نہیں کرنا تاکہ in future آپ کو بھی loss نہ ہو اور آپ اپنے جو جس platform کو use کر رہے ہو اس کو بھی اس کی policies کو اس کی guidelines کو اس کے rules کو violate کر رہے ہو آپ نے کوئی کسی بھی قسم کی violation نہیں کرنی آپ violation نہیں کرو گے تو انشاءاللہ hopefully gradually آپ جو ہے وہ successful ہو جاؤ گے اور آپ کا business بھی grow کرے گا اور آپ کا جو return on investment ہے اور profit ratio ہے وہ day by day increase ہوگی اور end پہ جو بھی اس سے related queries ہیں جو بھی questions ہیں آپ لوگ کے مجھ سے commit section میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں یا پھر جو phone number ہے whatsapp کر سکتے ہیں whatsappیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ان بوکس میں پوچھ سکتے ہیں اور میں try کروں گا وہاں پہ بھی answer کر دوں اور انشاءاللہ جو ہے ویڈیو کی shape میں ویڈیوز وغیرہ upload کر دیا کروں question answer سے related کیونکہ اس وقت جو ہے guidance بہت کم ہے ٹک ٹاک شاپ سے related تو انشاءاللہ I will try my best کہ میں سے related آپ کو guidance دیتا رہوں گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور نماز ہم مسلمانوں پر الحمدللہ پانچ وقت کی فرض ہے روز محشر اور قبر میں جانے کے بعد ہم سے سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں کیا جائے گا تو اس لیے ہم خود بھی نماز پڑھیں اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی اس کی یاد دھیانی کروائیں اور اس کے علاوہ جو ہے اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں حدیث کا مفہوم ہے کہ جنت میں جانے کے بعد اہلِ جنت کو کسی بھی چیز کا اقل اور افسوس نہیں ہوگا بجوز اس گھڑی کے جو دنیا میں انہوں نے بغیر ذکر میں گزاری تو اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کا ذکر کریں دعاوں میں یاد رکھی گا اپنا خیال رکھی گا بہت سارا جزاک اللہ اللہ حافظ